تاجر برادری نے ہفتے میں سات دن چوبیس گھنٹے کاروبار کھولنے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں عید میں ایک ہفتہ باقی ہے آج ٹرانسپورٹ کھولنے کے بعد مازاروں میں مزید دباؤ پڑھے گا حکومت کا بیانیہ عوام نے مسترد کر دیا تفصلہ جانیے سعید احمد سعید کی رپورٹ میں آل پاکستان انجمن تاجران کے اخدداروں کی پریس لب میں میڈیا سے گف سگو حکومت سے ہفتے کے سات دن چوبیس گھنٹے کاروبار کھولنے کا مطالبہ کر دیا جنرل سیکرین نئی میڈ کہتے ہیں کہ عید میں وقت بہت کم ہے اور ایسو پیس پر عمل درامت کرانا ناممکن ہے عوامی دباؤ کم کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے کاروبار کھولنا ناگوڑیز ہے آپ کاروبار کو چوبیس گھنٹے سات دن آنے والے دنوں میں کھول دیں اس سے کرونا کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا پھر کرونا پھیلا تو بھر ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے صدر آل پاکستان انجمی تاجران لاہور ملک امانت کا کہنا تھا کہ ہول سیل اور ریٹیل مارکٹس کے لیے دو شیڈول جاری کیے جائیں ایسو پیس پر عمل درامت حکومت کام ہے تاجر برادری برپور سات دے گی ہم سمجھتے ہیں کہ یار تحفظ انسان کی زندگی پہلے ہے اس کے بعد کاروبار ہے لیکن سارا جو بوجھ ہے وہ کیا تاجر کے اوپر ہے تاجر برادری نے کل ٹرانسپورٹ کھلنے پر چھوٹے شہروں کے خریداروں کی لاہور آمد پر معاملات مزید خراب ہونے کا اندیا دے دیا کامین سید مراج کے ہمراہ سیدہ مسائید سٹی فورٹی ٹو پنجاب حکومت کا جمعت الودا اور عید الفتر کی نماز کے اجتماعات کے لیے ایسو پیس جاری کرنے کا فیصلہ پیر سے کھلنے والے شاپنگ مالز اور بین الازدائی پبلک ٹرانسپورٹ میں احتیاطی تدابی پر سختی سے عمل درامت کروایا جائے گا صوبائی وزیر قانون کی زیر صداعت کرونا کمیٹی کا اجلاس ہوا پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا جمعت الودا اور عید الفتر کی نماز کے اجتماعات کے لیے ایسو پیس جاری کیا جائیں گے عید کے اجتماعات کھلے میدان میں کرا جائیں گے اجلاس میں صوبائی وزیر سانت میہ اسلام اقبال چیف سیکیٹری پنجاب جباز رفیق مالک آئی جی پولیس شویب دستگیر ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ سیکیٹری انڈسٹریز ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ کمیشنر لاہور ڈیویجن اور مطالق افسران نے شرکت کی جبکہ میں حکمہ صحت کے سیکیٹریز ڈیویجنل کمیشنرز اور آر پی اوز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا پھر کرونا پھیلا تو بھر ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے صدر آل پاکستان انجویں تاجران لاہور ملک امانت کا کہنا تھا کہ ہول سیل اور ریٹیل مارکٹس کے لیے دو شیڈول جاری کیے جائیں ایسو پیس پر عمل درامت حکومت کام ہے تاجر برادری برپور ساتھ دے گی ہم سمجھتے ہیں کہ یا تحفظ انسان کی زندگی پہلے ہے اس کے بعد کاروبار ہے لیکن سارا گوڑ ہے جو گوڑ ہے وہ کیا تاجر کے اوپر آپ اپنے اوپر بھی ڈالیں آپ لاکھوں کروڑوں کے تنہائے لیتے ہیں آپ گھر میں بیٹھ کر آپ خدا کا خوف کریں یہ رمضان کا مینہ گریبوں کا سوچیں تاجر برادری نے کل ٹرانسپورٹ کھلنے پر چھوٹے شہروں کے خریداروں کی لاہور آمد پر معاملات مزید خراب ہونے کا اندیا دے دیا کیا مین سید مراج کے حمارہ پنجاب حکومت کا جمعت الودا اور عید الفتر کی نماز کے اجتماعات کے لیے ایس اوپیس جاری کرنے کا فیصلہ پیر سے کھلنے والے شاپنگ مالز اور بین الازدائی پبلک ٹرانسپورٹ میں احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درامت کروایا جائے گا صوبائی وزیر قانون کی زیر صداعت کرونا کمیٹی کا اجلاس ہوا پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا جمعت الودا اور عید الفتر کی نماز کے اجتماعات کے لیے ایس اوپیس جاری کیا جائیں گے عید کے اجتماعات کھلے میدان میں کرا جائیں گے انجلاس میں صوبائی وزیر سانت میہ اسلام اقبال چیف سیکیٹری پنجاب جباز رفیق مالک آئی جی پولیس شویب دستگیر ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ سیکیٹری انڈسٹریز ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ کمیشنر لاہور ڈیویجن اور مطالق افسران نے شرکت کی جبکہ محکمہ صحت کے سیکیٹریز ڈیویجنل کمیشنرز اور آر پی اوز ویڈیو لنک کے ذریعے شرک ہوں گے موسیقی